دیگر خبریں شامل کرتے ہیں عبادی کا پاک پتن کے بڑا حصہ زراد سے وابستہ ہے لیکن سیلاب کے باعث یہ شعبہ تباہی اور بربادی کا شکار ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں آز نیوز کے نمائندے تیمو خان سے اپڈیل کیجئے گا جب بالکل پاک پتن میں جو سب سے بڑا ذریعہ ماش ہے وہ زراد ہے پاک پتن کے لاکھوں لوگ زراد سے وابستہ ہیں ان کا روزگار اسی سے ہے اس وقت پاک پتن میں بھی جو سب سے زیادہ سیلاب سے متاثر چیز ہوئی ہے وہ اس وقت زراد ہے لوگوں کی جو ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلیں ہیں وہ تباہ برباد ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے کسانوں اور زمیداروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے اس وقت ہمارے پاس فروزپور کے ایک زمیدار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے ایدھر کوئی انتظامیہ نہیں آ رہی ہے یہ بلکل ذریعہ علاقہ ہے یہاں سے آپ پیچھے جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں دس کلومیٹر کے آریہ ہے یہاں پہ مکہی کی فصل بلکل تیار تھی اور جب اس کو اٹھانے کا وقت تھا جب منڈیوں مل جانے کا وقت تھا وہ ساری پانی میں بیہ گئی اب دھان کی فصل ہے جو آدھی ہماری پک کے تیار ہی اتیار دی لگ گئی تھی وہ بھی دریاں میں بیہ گئی ہے کہیں بھی آپ کو فصل وغیرہ جو ساری یہ مین بیلٹ ہماری زراد کی بیلٹ تھی جس پہ ہماری محشت کا داروں مدار ہے وہ ساری تباہ ہو گئی ہے تو اب ہماری جو مشندی ہے جو وزیراللہ پنجاب صاحب ہیں وزیراللہ شمال شریف صاحب ان سے ہماری درخواست ہے کہ جو جو ہمارا پورا زریع بیلٹ ہے تمام کسان پہلی بدحالی کا شکار ہیں تو اب اسلام کی وجہ سے بہت زیادہ نفصان ہوا ہے تو ان تمام لوگوں کا سروے کر کے جو بھی ہے ان لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر انتظامیاں ان کو دکھائی نہیں دیتی ہے اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے یہاں پر بند باندے ہیں جی